حضرت عثمان ابن بیدون فرمائے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلس کیا حضرت مجھ کو رہدانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجی سب کو چھوٹ چھاڑ کے جنگل میں کسی پہاڑ کے اوٹ میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اللہ اللہ کروں اللہ کو راضی کروں مخلوق سے تعلق کوئی نہ ہو ہر وقت اللہ سے ایک تعلق جڑ جائے کسی بھی طرح مخلوق سے لین دین معاشر ختم کر دوں مجھے ایسی چیز کی اجازت دے دی ہے اسے رہبانیت کہتے ہیں اکیلے تنخواہ پہاڑ میں کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ جاؤں تو یوں اجازت مانگی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہا ہے میری امت کو یہ سب کچھ بن جائے گا جب وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور نماز کی انتظار کر رہا نماز کی انتظار کر رہا تو میرے عزیزوں پورا سال تو جیسا کیسا گدرتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ اللہ کے گھر سے ایسا انس ہو جائے ایسا انس ہو جائے جو ایمان کی ایک علامت بتائی گئی ہے جو ایمان کی ایک علامت بتائی گئی ہے تو باہر نکلے تو ایسا لگے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور اندر آ جائے تو ایسا لگے جیسے مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے ایسا مسجدوں سے انس ہو جائے ایسا اللہ کے گھر سے انس ہو جائے باہر نکلے تو ترپے اندر کیسے آ جائے اور اندر آ جائے تو پر سبون ہو جائے کہ اب مزا ہے ایسا ابباؤ کے کروں سے یہ اونس ہو جائے پورے سال میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے جب آدمی کے گاڑی میں کچھ کچھ رہا جائے کچھ بریک خراب ہو جائے کوئی انجن سے آواز آنے لگ جائے کوئی ٹائر کے اندر ہوا کم ہو جائے تو اسے سرویس کے لیے گیریج میں رکھ دیا جا رہا ہے چھلو بھائی اس کو ذرا سرویس کرو آ لیں اور کوئی اچھا کہنے جو اور سرویس اچھی ہو جائے تو یوں لگتا ہے نئی گاڑی ابھی نکالی ہے نئی گاڑی ابھی نکالی ہے سبحان اللہ رمضان ہے یہ اللہ کے گھر ہیں مسلمان کی اس میں ایسی سرویس ہو جائے جیسے نئی زندگی شروع ہو گئے جیسی نئی زندگی شروع ہو گئے ایمان والوں کی علامت بتائی ہے کہ ایمان والوں کو مسجدوں سے انس ہوا کرتا ہے میرے عزیزوں مسلمان معاج میں عزاز عزت اسٹیٹرز عظمت کی علامت کیا ہوتی یہ اللہ کے گھر میں سب سے آگئے یہ اللہ کے گھر میں سب سے آگئے احمام الانبیاء محمد رسول اللہ اللہ کے بعد تستیت اور اللہ کے رسول کی ہے ساری زندگی مسجد میں ہمیشہ سب سے آگئے تھے ساری زندگی اس عمد کے سب سے بڑے حبو بکر عمر عثمان علی رسوان اللہ علیہ مہین ہمیشہ اگلی صفوں میں نظر اللہ کے گھر سے ایسا تعلق رہا جو جتنا بڑا تھا اس کا مسجد سے اتنا تعلق تھا مسجد سے اتنا تعلق تھا تو یہ موسم آ رہا ہے آدمی اپنے عقاد کو اس انداز سے مرور نظام بلائے کہ زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں اللہ کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے کم از کم اثر سے مغرب کا وقت اعتقاق کے لیے سے پورا رمضان گزارے پورا رمضان گزارے جس میں دعائیں ہوں جس میں تلاوت ہوں دن تلاوت کے لیے ہے رات تحجد اور نوافر کے لیے ہے کچھ اس انداز کا آدمی اپنا نظم بنائے کہ اللہ کے گھروں سے خاص تعلق ہو چلو سال بر میں کمیں پیشی ہوتی رہتی ہے لیکن کم از کم رمضان تو ایسے گزرے کہ میری کوئی نماز تکبیر اولا سے رہنا ہے کوئی نماز میری تکبیر اولا سے رہنا ہے ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہو کم از کم رمضان تو ایسے گزر جائے کہ میری کسی نماز کی سنتیں نہ رہیں نہ اصل کی رہیں نہ عشاء کی رہیں نہ مغرب کے بعد کے نوافر رہیں نہ عشاء کے بعد کے نوافر رہیں کچھ ایسا تعلق بن جائے اللہ کے گھر سے ایسا تعلق بن جائے کہ آنا بھی پہلے ہو جانا بھی دیر سے ہو آنا بھی پہلے ہو جانا بھی دیر سے ہو بھئی رمضان ہے یہی تو اپنی تربیت کا مہینہ ہے اور اللہ کے گھروں سے ایک تعلق بنانا ہے